ہیلتھ آفشار کے جھروکوں سے ہم آپ کے لیے یوگا کا ایک دلچسپ اور مفید پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں مدرہ یعنی انگلیوں کے دباؤ کی مدد سے آپ اپنے جسم کے نظام کو کس طرح تندرست رکھ سکتے ہیں یہ بتائے گی آپ کو آپ کی میزبان رہیلا مظفر ایک انوکھی تکنیک یعنی مدرہ کے ذریعے میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام یعنی مدرہ انگلیوں کے انداز کی طرف اس سے پہلے میں کچھ آپ کو ہدایات دوں گی کہ ورزش کرنے سے پہلے ہمیں جگہ کا انتحاب کس طرح کا ہونا چاہیے تو جگہ ساف ستری ہو وہاں تازہ ہوا کی عام درخت ہو آپ کے کپرے ڈیلے ڈالے ہونے چاہیے جیولری اور گھڑی وغیرہ اتار دیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ورزش یا آسن کریں ورزش شروع کرنے سے پہلے اپنے جسم کو ہلکی پھلکی ورزش مثلا نمشکار آسن سے گرم کر لیں اور ورزش کے آخر میں سب آسن آرام کے لیے ضرور کریں ورزش ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے کے چار گھنٹے کے بعد کریں ورزش کے دوران اگر آپ تھک جائیں تو تھوڑا سستا لیں سب آسن کریں اور تھوڑا سا پانی بھی پیئیں جسم میں جہاں کھچاؤ محسوس ہو تو وہاں زبردستی نہ کریں ورزش کے بعد فوراں ہوا میں نہ جائیں آپ اپنی بیماری کے مطابق ورزش کا انتخاب کریں اور یوگا ماسٹر یا ورزش کے ماہر سے مشورہ ضرور کریں صحت مند افراد جسم کو چست رکھنے کے لیے ورزش ضرور کریں مناسب ہے کہ ورزش صبح یعنی صبح جب سورج تلو ہو رہا ہو تو کھلی فضاء میں کریں ہمارا جسم پانچ اناثر پر بنا ہے یعنی سب سے پہلے آگ حازمہ جس کو انگوٹھے سے تشبیح دی ہے نمبر دو شہادت کی انگلی ہوا درمیانی انگلی آکاش یعنی آسمان انگوٹھی والی انگلی یعنی پرتھوی زمین یعنی اس انگلی سے جسم کا تمام درانے ہون بہتر ہوتا ہے اور چھوٹی انگلی کو پانی سے مشابہ کیا گیا ہے یہ یوگا کی سائنس میں علامات ہیں یہ پانچوں اناثر جب متوازن حالت میں ہوتے ہیں تو انسان تاندرس رہتا ہے اور کاہلی اور سستی اس سے دور رہتی ہے اگر آپ کا نظام حازمہ حراب ہے تو اس سے گیس اور پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں جب نظام تنفذ ٹھیک نہیں ہوتا تو جوڑوں کا درد اور اسطمہ دمہ وغیرہ ہوتا ہے اکاش کا نظام حراب ہوتا ہے تو آپ کے کان ناک اور آنکھوں میں مسائل بیدا ہوتے ہیں پرتھوی کا نظام حراب ہوتا ہے تو وزن کم یا زیادہ ہو جاتا ہے جب جسم میں پانی کے نظام کی حرابی آتی ہے تو جلد متاثر ہوتی ہے مدرہ اور دباؤ کے ذریعہ علاج کو امریکن ڈاکٹر فیٹ جرائلٹ اور چائنیز سائنس دانوں نے بھی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ انگلیوں کی پوروں کا تعلق بھی انسانی جسم کے مختلف حصوں سے ہوتا ہے یعنی انسان کو اپنے اندر کے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے قانون قدرت کے مطابق کام کرنا چاہیے وقت پر سونا وقت پر اٹھنا متوازن گزا لینا صفائی کا حیال رکھنا پرہیز اور تمام کام متوازی دائرے میں رہ کر ہی کرنے چاہیے اب ہم آپ کو مدرہ اور پران یعنی جوگا کی ورزشوں میں ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے جسم کے نظام کو کس طرح متحرک کیا جاتا ہے مختلف ورزش کے جو طریقے ہیں اور ان کے ذریعے مختلف بیماریوں پر کابو پانے کے کچھ طریقے بتائیں گے تو سب سے پہلے حاکینی مدرہ یعنی دماغی توجہ بڑھانے اور روح کی تازگی کے لیے اس مدرہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پہلی پوروں کو آپس میں جوڑیں اس طرح کرنے سے آپ کے دماغ کے دائیں بائیں حصے کی صلاحیت میں اضافہ اور روح میں تازگی آتی ہے اس کے علاوہ آپ کی یاد داشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ مدرہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے آپ ایک منٹ کے بعد وقفہ دیں اور پھر تین سے پانچ بار دہرا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اس خاص مدرہ یعنی صبح کا طلوع ہونا یہ مدرہ کرنے سے دن کی ابتداء بہترین ہوتی ہے اس کے کرنے سے تمام جسم چست ہو جاتا ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بیوست کر کے سر کے پیچھے کانوں کی سیدھ میں رکھیں انگوٹھے فاصلے پر رہیں گے اس کے کرنے سے طبیعت میں ایک فرحت پیدا ہوتی ہے پھر آتا ہے زیسک مدرہ یعنی اساب قلب اندرونی ازا اور درانے ہوں کو بہتر کرنے کے لیے اس مدرہ میں چھوٹی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو آپس میں جوڑ کر انگوٹھے کی پہلی پور کے ساتھ لگائیں باقی انگلیاں سیدھی رہیں آپ یہ دونوں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں اس مشک کو پانچ منٹ کرنے کے بعد چار منٹ کا وقفہ دیں پھر اس عمل کو دہرائیں اس عمل کو دن میں تین بار حالی پیٹ کر سکتے ہیں زیادہ تکلیف کی صورت میں پانچ بار بھی کر سکتے ہیں اس مشک کو احتیاطاً دو منٹ دبا کر ایک منٹ کے وقفے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں گیان مدرہ انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے اوپری پور سے جوڑ دیں اور باقی تینوں انگلیوں کو سیدھا کر کے کھلا چھوڑ دیں آپ کسی بھی انداز میں صدا انداز پدم انداز یا چلتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں گیان مدرہ کو شنے مدرہ بھی کہتے ہیں یعنی دھیان لگانا اس طرح کرنے سے یاداشت اچھی ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کا سردرد ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس عمل کو آپ بیس منٹ تک کر سکتے ہیں یا تو ایک ساتھ کریں یا پھر دس منٹ صبح اور دس منٹ شام کو کریں انگوٹھا جسم کا سردار کہلاتا ہے اور اوپری پور سے ہون کی جو نالیاں دماغ تک جاتی ہیں ان کو شہادت کی انگلی کے ساتھ دبانے سے مدد ملتی ہے کیونکہ شہادت کی انگلی میں بھی آنکھوں اور دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس سے ہون کی روانی دماغ تک بہتر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ درد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ دونوں انگلیوں کو جوڑیں تو مناسب دباؤ دیں نہ بہت زیادہ دبائیں اور نہ بہت ہلکا جوڑیں مناسب دونوں پوروں کو آپس میں جوڑیں فشار ہون کی بہتری کے لیے بائیں ہاتھ سے گیان مدرہ بناتے ہوئے دائیں ہاتھ کے انگوٹے کی پہلی پور درمیانی انگلی کی دوسری پور کے ساتھ لگائیں آپ دن میں پانچ مرتبہ حالی پیٹ چار منٹ کے لیے کریں اور ہر منٹ میں دو منٹ کا وقفہ دیں اس طرح کرنے سے دل کی دھڑکن عمل تنفس بہتر ہوتا ہے اور جسم کے اندر پانی کا نظام متوازی ہونا شروع ہو جاتا ہے بے سکونی اور بے چینی رفع کرنے کے لیے اس مدرہ میں درمیانی اور رنگ فنگر کو انگوٹھے کی پہلی پور کے ساتھ لگائیں اور شہادر کی انگلی انگوٹھے کی پہلی پور کی کنارے کے ساتھ لگائیں چھوٹی انگلی سیدھی کھڑی رہے اس مدرہ کو دن میں کم از کم سات بار تین منٹ کے لیے کریں اور ہر منٹ کے بعد ایک منٹ کا وقفہ دیں اس سے اساب میں تقویت اور ہون میں بہتری پیدا ہوتی ہے جس سے طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے زیادہ بے چینی کی صورت میں دس منٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دونوں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں دھیان اور توجہ کی صلاحیت اُبارنے کے لیے اس میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی انگوٹھے کی پور کے ساتھ لگائیں اور دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کی پور شہادر کی انگلی کی درمیانی پور کے ساتھ لگائیں باقی انگلیاں سیدھی رہیں یہ مشک دن میں پانچ بار تین منٹ کے لیے کریں اور ہر بار چار منٹ کا وقفہ دیں اس طرح کرنے سے دماغ دل اور عمل تنفس مضبوط ہوتا ہے اور چیزوں پر توجہ دینے کی صلاحیت بڑھتی ہے اس عمل کو دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کریں گے مدرہ اندرونی ازا آنکھ دل اور جنسی قوت بڑھانے کے لیے آپ یہ مدرہ دائیں یا بائیں ہاتھ یا پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ کر سکتے ہیں سب سے پہلے درمیانی انگلی اور رنگ فنگر آپس میں جوڑ لیں پھر انگوٹھے کی پہلی پور رنگ فنگر کی دوسری پور کے ساتھ لگائیں اور انگوٹھے کے کنارے کو درمیانی انگلی کی دوسری پور کے ساتھ لگائیں یعنی انگوٹھے کی پہلی پور آپ کی درمیانی انگلی اور رنگ فنگر دونوں پر رہے اس عمل کو دن میں چار مرتبہ دس منٹ کے لیے کریں اور ہر منٹ کے بعد ایک منٹ کا وقفہ دیں اس سے اندرونی ازا مضبوط ہوتے ہیں آنکھوں کی توانائی بڑھتی ہے دل کی دھڑکن متوازن اور جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے مدرہ لب لبہ اور شگر کی بہتری کے لیے آپ اس مدرہ کو ایک یا دونوں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں انگوٹھے کی پہلی پور کو درمیانی انگلی کی دوسری پور کے ساتھ لگائیں اس عمل کو دن میں پانچ مرتبہ کریں پانچ منٹ کے لیے دبائیں اور ہر منٹ کے بعد چار منٹ کا وقفہ دیں اگر جسم میں شگر کا تناسب زیادہ ہے تو دن میں چار مرتبہ کریں اور بیس منٹ کرتے ہوئے دس منٹ کے بعد پانچ منٹ کا وقفہ دیں اس طرح کرنے سے ذہنی تناؤں میں کمی ہوتی ہے اور دھیان لگانے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور عمل تنفس بہتر ہوتا ہے کندوں کے کھچاؤں میں کمی ہوتی ہے لب لبا میدہ اور جگر بہتر ہوتا ہے اور قوت مدافعت بڑھتی ہے کسی پاننا مدرا یعنی پٹھوں میں مضبوطی اور روح کی تازگی کے لیے یہ مدرا آپ دونوں ہاتھوں کی تینوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں جڑوں تک پھسائیں اور شہادت کی دونوں انگلیوں کی پہلی پوروں کو آپس میں جوڑیں اور انگوٹھوں کو اوپر نیچے زرب کے نشان کی ماند رکھیں کوئی سا بھی انگوٹھا اوپر یا نیچے رہے لیکن بایا انگوٹھا اگر اوپر ہو تو زیادہ بہتر ہے اس دوران پیٹھ کو آہستگی سے اندر باہر کریں اور گہرا سانس پیٹھ تک لے جاتے ہوئے حرج کریں اس طرح کرنے سے آپ کے پیٹھ کے پٹھوں میں مضبوطی پیدا ہوگی چھوٹی بڑی آنٹ کا نظام بہتر ہوگا یہ عمل آپ تین سے پانچ بار کر سکتے ہیں اور ہر ایک منٹ کے بعد ایک منٹ کا وقفہ دیں پران مدرا چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ساتھ جوڑیں باقی تین انگلیاں کھلی رہیں گی پران کا مطلب ہے سانس لینا اس سے سانس اور ہون کا نظام بہتر ہوتا ہے آپ پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں کرسی یا چٹائی یا صوفہ یا پھر یوگا کا میٹرس ہو تو زیادہ بہتر ہے اور تازہ ہوا بھی آ رہی ہو تو زیادہ موثر ہے اب آپ چوکڑی مار کر جیسے آسانی ہو بیٹھ جائیں چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی جوڑ دیں باقی انگلیاں کھلی رہیں گی پھر گٹنوں پر رکھ کر آرام سے آنکھیں بند کر لیں آپ کے سانسوں کی لہر جس طرح چل رہی ہے اسی طرح آپ نے اپنے سانسوں پر توجہ دینی ہے اور آپ نے کچھ نہیں سوچنا صرف سانس کو اندر جاتے ہوئے اور باہر لاتے ہوئے مکمل دھیان دینا ہے اور پھر اپنے دھیان کو سانسوں سے ہی واپس لاتے ہوئے جس قدر ممکن ہو اپنی آنکھوں کو آہستگی سے کھول دیں اس کو اسی لیے پران مدرا کہتے ہیں یعنی سانسوں پر دھیان لگانا وایو مدرا اپنی درمیانی انگلی کو انگوٹھے کی جڑ سے لگائیں اور باقی انگلیوں کو سیدھا رکھنا ہے اس سے جوڑوں کے درد کو آرام ملتا ہے اسے بھی آپ کسی طرح بیٹھے ہوئے یا چلتے ہوئے کر سکتے ہیں کم از کم بیس منٹ کریں شروع میں مشکل ہوگی لیکن آہستہ آہستہ آپ کو مہارت ہو جائے گی آکاش مدرا درمیانی انگلی کو انگوٹھے کی اپری پور کے ساتھ لگائیں گے اور باقی تین انگلیوں کو سیدھا کھول دیں گے شروع میں آپ کی انگلیاں سیدھی نہیں ہوں گی ہو سکتا ہے کہ دو سیدھی رہیں اور ایک اوپر اٹھی رہیں لہٰذا اسے دوسرے ہاتھ کی مدد سے برابر کریں جب مہارت ہو جائے گی تو آپ کو سہارہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ آنکھوں اور کانوں کے مسائل کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور حاصل طور پر جن لوگوں کی ہٹنگا کمزور ہوتی ہیں ان کو مضبوط کرنے میں مفید ہے پرتھوی مدرا انگوٹھی والی انگلی کو انگوٹھے کے اپری پور سے لگائیں باقی تمام انگلیوں کو سیدھا کھول دیں اس طرح کرنے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے یہ کمزور اور کم وزن لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے سورے مدرا انگوٹھی والی انگلی کو انگوٹھے کی جڑ سے لگائیں اور باقی انگلیوں کو کھول دیں اس طرح کرنے سے آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں برو مدرا آپ چھوٹی یعنی پانچمیں انگلی کو انگوٹھے کے اپری پور پر لگائیں گے باقی انگلیاں کھولی رہیں گی اس طرح کرنے سے آپ کی جلد اچھی ہوگی اور جلد کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں مدد ملے گی آپان مدرا تیسری اور چھوٹھی انگلی کو جڑیں یعنی درمیانی اور انگوٹھی والی انگلی اور باقی انگلیوں کو سیدھا کھلا رکھیں اور اب ان دونوں جڑی ہوئی انگلیوں کو انگوٹھے کی اپری حصے کے ساتھ جڑ دیں اس طرح کرنے سے آپ کا حازمہ کبز اور گیس میں بہتری پیدا ہوگی اور آپ کا اندرونی نظام آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا ہدرے مدرا اسی طرح آپ چھوٹھی انگلی اور درمیانی انگلی کو جڑے رکھیں اور شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کی جڑ کے ساتھ لگائیں چھوٹھی انگلی سیدھی فاصلے پر رہے گی یہ ہدرے مدرا کہلائے گی یعنی یہ دل کی تقویت میں فائدہ دیتی ہے اس سے بند نالیاں کھل جائیں گی اس کو صبح اور شام چار سے پانچ یا دس منٹ تک کر سکتے ہیں اس کے بعد دائیں انگوٹھا نیچے رکھ کر اس پر بائیں انگوٹھا رکھ کر آپس میں بھسائیں اس سے بلغم اور استمہ ٹھیک ہوتا ہے یہ عمل پانچ منٹ تک کریں نیند کے لیے آپ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو کان کے پیچھے جہاں کھوپڑی کی ہٹی ہوتی ہے انگوٹھے سے دباتے ہوئے سر کے درمیان میں پہنچیں پھر بائیں انگوٹھے سے دباتے ہوئے ہٹی کے ساتھ ساتھ بائیں کان کے پیچھے دباتے ہوئے بائیں انگوٹھے کو استعمال کریں گے یہ عمل دو مرتبہ کرنا ہے یاد رکھیں جس طرح ہٹی کی گلائی دائیں سے بائیں جانب جا رہی ہے آپ کو اس طرح انگوٹھے سے دائیں سے بائیں جانب جانا ہے اسی طرح سے پانچ منٹ میں نیت آ جائے گی لیکن ضروری ہے کہ سونے سے پہلے سونے کا محول ہو یعنی ہموشی تاریخی اور آپ کا بستر آرام دے ہو ہمارا یہ پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری ویب سائٹ www.healthafshare.com پر یوگا اور یوگا پلاس کی کتاب ملاحظہ فرمائیں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں ایک نئے مفید اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی مجھے اور میری ٹیم کو تک تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ